ہیلو اسلام علیکم امید ہے اور دعا ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے عزیز و اکاربین کے ساتھ خوش و شکر بھونے آج کا جو ٹوپک ہے آپ نے اخباروں میں اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے ٹیوی چینل پہ ری لاغ بنتے ہیں لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے تائیس میں تھوڑا سا حصہ ڈال دوں گو کے اکثریت کے لیے یہ شاید ریپیٹیشن ہو لیکن کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرنا یا یاد دھانی کرنا ضروری ہے یہ ہے جی آسم کی شدت اور اس کے اثرات اور اس سے بچاؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال جو گرمی پڑھ رہی ہے بہت سی جگہوں پہ یہ روٹین اس مہینے میں جو گرمی پڑھتی ہے اس سے ٹین سے چار درجے زیادہ ہے یاد رہے کہ ایک خاص لیبل پہ آکے ایک درجہ بھی اگر گرمی بڑھے تیمپریچر اوپر جائے تو وہ فرق ڈالتا ہے تو یہ تین سے چار ڈگری جب یہ تینتالیس کو سنتالیس بنا دے تو اس کے لیے جیسے یہ ایکسٹر آرڈینری سمجھیں کہ ایک ہیپننگ ہے اس لیے ایکسٹر آرڈینری میں یہ بھی ضرور پڑھتی ہے چلیے اس کا نقصانات تھے تو کوئی وہ نہیں کہ یہ ایک طرح سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک دین ہے کریٹر میں یہ بھی اس کے مقاصد ہیں لیکن چونکہ اس میں شدت زیادہ ہے اس لیے احتیاط کے ہمیں کیا کرنی چاہیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری اپنے آپ کو گرمی میں ایکسپوز نہ کریں جو کام آپ صبح کی وقت یا مغرب کے بعد کر سکتے ہیں ان کو دھوپ میں نہ کریں اگر تو مجبوری ہے جانا ہی ہے تو پھر سر کو گردن کو اور کندوں کو یعنی کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک پرنا بھی کہتے ہیں اور ایک بڑا کا رومال جیسے وہ عربی شیف کا رومال ہوتا ہے جو سر کو بھی ڈھامتا ہے گردن کو بھی کندوں کو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں اور یقین مانی ہے میں نے سب سے بہترین جو دھوپ میں مجبورا جو کام کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین جن کو احتیاط کرتے پایا وہ کسان ہے سردی گرمی وہ اپنے ساتھ ایک پٹکا رکھتا ہے کہ یہ کچھ تین میٹر یا چار میٹر کا ہاتھیں میٹر اور پونے میٹر اور اس کی چھڑائی وہ اس کو سر پر باندھ لیتا ہے تو آپ نے بھی عادت بنانی ہے کہ باہر جاتے ہوئے چلیے آپ کو پٹکا اچھا نہیں لگتا بڑے اچھے ہیٹ ہیں جتنا بھی یعنی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں اگر مجبورا باہر جانا ہے تو پانی کا استعمال اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہیں پانی اپنے قریب رکھیں اگر آپ کہیں آ جا رہے ہیں آپ کے پاس چھوٹا سا بیگ ہے یا ایون جو چھوٹی پانی کی مطلعے وہ چین میں بھی آ جاتی ہیں پرس میں آ جاتی ہیں کبھی بھی پانی کو اپنے آپ سے جدہ نہ ہونے دیں اس کے بعد اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں اسے موسم کے مطابق بنائی ہیں تربوز کا استعمال کریں تربوزہ بھی ٹھیک ہے لیکن تربوز گرمی کا ایک بہترین توڑ ہے گھر کے بنے ہوئے فالسے کا شربت بادام کا شربت یا سردائی جو گھر میں بنتی ہے اس کو استعمال لیا جائے تو ان سب چیزوں کے ساتھ بڑوں کو خاص طور پر ایکسپوز نہ ہونے دیں جو عمر میں زیادہ بڑے ہیں آپ کے گرینڈز ہیں اسی طرح گرینڈ چیلڈرن ہیں دوب میں کھیلتے ہیں تھوڑا بہت ٹھیک ہے لیکن احتیار کی جائے تو اس سے بچیں جتنا آپ بچ سکتے ہیں مجبور مجبوری ہے تو اپنے ہاتھ کو حفاظتی اقتماد کریں پانی کا خود استعمال کریں اور جو آپ کو پسند چیزیں ہیں لیکوٹ میں جن میں کہ کوئی آپ کا یہ کہ ایڈیٹیوز نہیں ہیں ان کا استعمال کریں میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے اہل اہل خانہ کے ساتھ اور جدکار دفت کو شکرم رکھیں اور اس سب دی افگر میں صلی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں اور ہر طرح کی بلاؤں کو محفوظ رکھیں پھر ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ